بھارٹی جنتہ پارٹی نے منڈی کی پرڈل میدان میں کانگریس کی ویجے سے وکاس ریلی کو پوری طرح اصفل کراتی ہے بیجے پی کا ماننا ہے کہ ریلی سے ماتر ایک ویکتی کو ہی فائدہ ہوا ہے وہ ہے پردیش کے موجودہ مکھے منتری بھاجبہ پردیش کاری سمیتی کے صدر سے جواہر تھاکور نے کہا کہ ریلی کا پورا فائدہ ماتر سی ایم کو ملا ہے جبکہ مکھے منتری کی دوڑ میں شامل درنگ سے کانگریس کے ویدائک و پردیش سرکار میں سواستے منتری تھاکور کالسنگ کے چہرے کا رنگ اتر گیا ہے جواہر نے کہا کہ درنگ کے ویدائک اور منتری کالسنگ تھاکور اب نہ تو مکھے منتری کی دوڑ میں شامل ہیں اور نہ ہی آنے والے سمی میں انہیں منتری پت بھی ملنے کی سمبھاؤنا ہے جواہر نے کہا کہ ریلی سے کالسنگ تھاکور اور منڈی کے احتیاسک پڑل میدان کو نقصان پہنچا ہے جس کی بھرپائی بھاجپا نے کانگریس کو کرنے کو کہا ہے ساتھ ہی جواہر تھاکور نے کہا کہ جس پرکار سے منڈی کے لوگوں نے کانگریس پارٹی کو نکارا ہے اس سے درنگ سے کالسنگ تھاکور کو بھی جنتا آنے والے سمی میں نکارنے والی ہے منڈی میں جو بیجیا اور بکاس کی جو ریلی کانگریس پارٹی نے کی ہے وہ کا ساری ریلی جو سفل رہی ہے اور اس ریلی سے صرف پریش کے مکھے منٹری صرف بیر ودر سنگھ کو لہاب ہوا ہے اور اس ریلی کے ہونے سے منڈی کو تو کچھ نہیں مل پایا ہے لیکن منڈی کے ہمارے بریشت دیتا اور جو بھابی مکھے منٹری اپنے آپ کو کہتے ہیں آج دن اٹھا کر کول سنگھ جی اس ریلی سے خاص کر ان کو نقصان ہوا اور ہمارا جو پڑڑ میدان ہے اب بھیج اس میں کروڑ روپیہ سرکار نے خرچ کیا ہے پڑڑ میدان کو اس کا نقصان ہوا ہے اور میں چاہوں گا کہ پڑڑ میدان میں جو نقصان ہوا اس کے برواہی کانگرس پارٹی کو کرنی چاہیے اس چیڑ کو آپ صدح نہیں کر پائیں گے اروپا جھوٹے اروپا یہ بھارکی جندہ پارٹی پاپ لگائیں گے تو آنے والے اس مہے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس چیڑی کو درنگ ویدان سبا کشیتر میں گاؤں میں لے جا کر لوگوں کے نوجوانوں کے بیسے محلوں کے بیچے اس چیڑی کو وہ کرنا میں سمجھتا ہوں وہ ٹھٹ نہیں رہے گا لیکن نوجوانوں کے بیچوان نقصان ہوا میں اس چیڑی کو لوگوں کو درسائیں گے اور کول سنگھ کی جو اقیقت ہے جو اصلیت ہے اس کو ہم نوجوانوں کے بیچ میں اس کو رکھیں گے وہیں پردیش کے سواستے منتری اور درنگ ویدان سبا کشیتر سے ویدائک کول سنگھ تھاکر کی آڈیو سیڈی پر بولتے ہوئے جوار تھاکر نے کہا کی کول سنگھ اکثر کہتے ہیں کہ سیڈی کے پیچھے بھاجپا اور ان کے کچھ اپنے لوگوں کا ہاتھ ہے تو کیوں لوگوں کو آج تک پکڑا نہیں جا سکا جوار تھاکر نے کول سنگھ کو چتابنی دیتے ہوئے کہا کہ اگر آڈیو سیڈی میں ان کی آواز نہیں ہے تو جلد گنگاروں کو پکڑا جائے نہیں تو آنے والے سمیں میں لوگ ان کو اصلی آئینہ دکھا دیں گے